موسیقی جسم یہی رہ جاتا ہے روح کو فنا نہیں ہے روح کو بقا ہے وہ عالمیں برزخ میں چلی جاتی ہے اس کا جسم سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور جو سزا و جزا کا معاملہ ہے یہ دونوں اس سے گزرت تو اس لیے میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راہت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن انسانوں کو آگ میں جرا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ عز وجل جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ایک شخص کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا گناہ گار تھا اور اس نے اسی طرح کی وسیعت کی تھی اپنے بچوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر میری راک کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا اس کے بچوں نے یہی کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اللہ عز وجل نے میرے جسم پر قدرت حاصل کر لی تو اسے ایسا عذاب دے گا جو کبھی کسی کو نہ دیا گیا اس کی غلط فہمی تھی اس کی جہالت تھی حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ عز وجل نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح خشکی کو بھی حکم دیا اللہ نے پھر اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا سارے ذر جمع فرما کر اللہ نے اسے زندہ فرما دیا پھر اس سے فرمایا کہ تُو نے ایسی وسیعت کیوں کی تو اس نے عرض کی حالیٰ کہ اللہ جانتا ہے لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ اے میرے رب تیرے در سے میں نے ایسا کیا اور تو خوب جانتا ہے اس پر اللہ نے اسے بخش دیا بخاری اور مسلم شریف کی متفق انہالے روایت اب یہ بھی یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کی روایات سے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے آپ سے وہ روایات شیئر کی ہیں یہاں خلاصتاً بہت سارے سوالہ ہیں نا تو ان کو یہاں پر جواب دے رہا ہوں ایک ساتھ تو احادیث مبارکہ کی روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کر اور اس عالم سے اس دنیا سے جانے والے سے بھی یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے اور فلان کس حالت میں ہے یہ احادیث میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی اولاد ان سے پہلے چلی جاتی ہے نا تو اولاد وہاں استقبال کر اچھا اب اس کے اندر وہ اولاد شامل ہے جو کم عمر میں نابالغ بچے فوت ہو گئے یا وہ اولاد اس میں شامل نہیں ہیں اس کی ڈیٹیلز نہیں بیان کی گئی ہیں اس حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے اس قول میں تو امید ہے اللہ سے کہ وہ بچے بھی انتظار کرتے ہوں گے استقبال کرتے ہوں گے فالق تھے اور اس دنیا سے چلے گئے اولاد تو وہ بھی ہیں نا یہاں قید تو نہیں لگایا آپ نے اور روح ان کی بھی ہے دیکھو جسم اگر چھوٹا ہو اور دنیا سے چلا جائے تو جسم کی سائز روح کی سائز نہیں ہوتی یاد رکھنا روح کامل ہے کبھی اس دنیا میں آتی ہے اور چھوٹے جسم میں چلی جاتی ہے کبھی اس دنیا میں آتی ہے اور پورے جوانی میں چلی جاتی ہے کبھی اس دنیا میں آتی ہے بڑھاپے میں چلی جاتی ہے روح روح ہے وہ تو جسم ہے وہ تو آپ ظاہر دیکھ رہے ہو روح ایسی نہیں ہوتی اس کیفیت میں نہیں ہوتی جس کیفیت میں جسم ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جسم پر آتی ہیں روح پر نہیں آتا اچھا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں سے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر آنے والے سے مل کر ہوتے ہیں دوست اہباب میں سے کسی سے ملاقات ہو تو آپ کیسے خوش ہو کے پرتپاک طریقے سے اسے ملتے ہیں بڑے وارم ویلکم کرتے ہیں آپ اس کا اسے حال چال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے اسی طرح کا معاملہ وہاں پہ بھی اس میں بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے حدیث پہلے دے چکا ہوں کچھ اقوال آج آپ کے سامنے شیئر کروں اسے ابن دنیا نے اسے جمع کیا ہے اسی طرح قیس بن قبیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتا کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد کلام بھی کرتے ہیں ارشاد فرمایا ہاں اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اسے صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو کیا معنی ہوئی ہے جو سبہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ویزٹ کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں واپس پر کلام بھی کرتے ہیں بات چیت پی کرتے ہیں اور اس پر میں نے آپ کو بہت سارے واقعات عالم برزخ سیریز میں بھی دیئے اسی طرح مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس سیریز میں بھی دیئے روح کی الگ پلائی لسٹ ہے اس میں بھی دیئے برزخ کی زندگی اس میں بھی دیئے کئی پلیلسٹ ہیں روح اور برزخ سے متعلق تو اس میں بڑی تفصیل سے میں آپ سے آپ کے ساتھ کوئی چار پانچ سو دروس تو شیئر کر چکا ہوں تو اسی طرح جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے معنوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے اسے بھی ابن ابھی دنیا نے روایت کیا ہے کیا معنی ہوا کہ جب آپ کسی قبر پر جاتے ہو تو وہ ہے تو برزخ میں لیکن اب وہ ہوتا کیا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روح کی capacity of hearing and seeing is also limited as the capacity of body جس طرح جسم کی capacity ہوتی ہے نا بڑی limited ہوتی ہے اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا تمام چیزیں جو ہے نا بڑی limited محدود ہوتی ہیں روح کا معاملہ ایسا نہیں وہ برزخ میں بیٹھی ہے اور قبر آنے والے کو دیکھ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے بات اور یہ ہے کہ وہ جب سلام کرتا ہے نا قبر پہ تو اس کا جواب وہ برزخ سے دیتی ہے اور اس سے معنوس بھی ہوتی ہے کہ آیا ہے جیسے آپ کسی کو ملنے جاؤ اس نے پیارے کو عزیز کو ملنے جاؤ وہ خوش نہیں ہوتا خوش ہوتا ہے نا آپ کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے آپ کا استقبال کرتا ہے آپ کی زیافت کرتا ہے لیکن وہ معنوس ہوتا ہے کیونکہ وہ الگ عالم میں ہیں وہ روح الگ ڈائمنشن میں ہیں اور وہ اس وقت تک آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے یہاں تک کہ آپ اٹھ کر چلے آئیں اچھا اسی طرح حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارس کیا اسے میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو روح مطمئنہ تو جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہے اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں طبقات ابن سعد میں یہ روایت آتی تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ روحیں جنت میں جب کسی جسم میں داخل کر کے جنت میں رکھی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں جسے پرندے یہاں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اب ان کی بولی کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اڑتے ہیں جنت میں چکتے جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے ان کا یہ ہے آپ دیکھیں نا اولیاء اللہ ہیں شہداء ہیں ان سے اوپر پھر صدقین ہیں پھر ان سے اوپر انبیاء ہیں پھر رسل ہیں ان لوگوں کے تو کیا ہی مقام ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے جب اولیاء کا یہ مقام ہے تو باقی لوگوں کا کیا مقام ہوگی تو آج کے درس کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آ رہے تھے تو اس کو ایک ہی جگہ میں نے سوچا کہ جواب دے دوں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بہت سارے دروز بناوں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھی آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں اللہ عز و جل آپ لوگوں کو جس جس کو جو جو مشکلات اور پریشانی آئی ہیں اللہ دور کرے جو غم میں ہیں اسے صبر جمیل عطا فرمائے اور یاد رکھو کہ آپ کے پیارے ختم نہیں ہوئے تو آپ جو غمگین ہو رہے ہو کہ آپ کے پیارے ختم نہیں ہوئے جسم آپ نے دفنا دیا کیونکہ روح سے نکل گئی روح ایک اور عالم میں چلی گئی تو رویں تو وہ جن کو یہ ہو کہ وہ ختم ہو گئے ان کی یاد آتی ہے تو کبھی ان کی قبر پر چلے گئے ہیں ان سے ان کی قبر پر چلے گئے ان کی لئے دعا کر دی ان کی لئے کوئی اچھا کام کر دیا انہیں عصال کر دی چیزیں وہ ساری چیزیں انہیں ملتی ہیں بنام ملتی ہیں کہ فلانے تجھے عصال بھیجائے فلانے تیرے لئے دعا کی ہے تیرے لئے یہ آسانی ہو گئی وہ آسانی ہو گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمایا امین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم وبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri